اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے سبسکرائب کریں آپ کے مسائل کا حل شوہر پتا نہیں کیسا ملے گا اس پر ذرا کچھ روشنی ڈالیے بعض خواتین کو جب طلاق ہوتی ہے نا کسی مرد سے تو وہ سمجھتی ہیں ساری دنیا کے سارے مرد ایسے ہوتے ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اتنے سارے گھر بسے ہوئے بھی تو ہیں نا یعنی ہماری سوسائٹی میں ٹھیک ہے طلاق کا ریشو بہت بڑھ گیا ہے مگر گھر بسنے کا ریشو طلاق کے ریشو سے بہرحال زیادہ ہے مسلم سوسائٹی کی بات کر رہا ہوں شکر ہے کامیاب شادیاں ہی ہو رہی ہیں تو آپ کی سسٹر جو ہے وہ ان پانچ فیصد ناکام مردوں کو اور ناکام شادیوں کو دیکھ رہی ہیں جن کے ہاں طلاقیں ہوئی ہیں پچانوے فیصد یہ نہیں دیکھ رہی کہ بہت سے ہسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں تو عورت کا بغیر شوہر کے رہنا شریعت میں پسندیدہ کام نہیں ہے عام طور پر جب بچہ ہو جاتا ہے تو خواتین کہتی میرے بچے کا کیا ہوگا اس بارے میں کبودعوت کی حدیث بھی پیش کی جاتی ہے کہ جو عورت اپنے بچوں کی خاطر شادی نہ کرے تو قیامت کے دن میں اس کے ساتھ ہوں گا یہ حدیث ضعیف ہے سنت کے لحاظ سے اور بہت ساری یعنی احادیث اور دیگر آیات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عورت کو طلاق ہو یا بیوہ ہو چاہے بچے ہو یا نہ اس کو فوراں نکاح کرنا چاہیے ہاں یہ ایک اہم بات ہے کہ بچے کا کیا ہوگا تو این ممکن ہے سوتیلا باپ بچے کو پال لے اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپ یعنی آپ کو چاہیے آپ اپنی سچر کو سپورٹ کریں بچہ آپ رکھ لیں دیکھیں شریعت اور پر تو مسئلہ یہ ہے کہ عورت کہیں بھی نکاح کرتی ہے اسے اپنا لڑکا باپ کے حوالے کرنا پڑے گا جو سگا باپ ہے بچے کا بچے کو وہ اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتی ہماری سوسائیٹی میں ویمن رائٹس کے نام پہ آج کل بعض چیزیں ایسی ہیں جو اعتدال سے تجاوز ہیں ہر قیمت میں بچہ ماں ہی کو دیا جاتا ہے یہ بالکل غلط ہے اس سے بچے کا بھی نقصان ہے ماں کا بھی نقصان ہے ماں کا نقصان یہ دوبارہ شادی میں مشکلات ہوں گی اس کے لیے اور زندگی تباہ کرے گی وہ اپنی اور بچے کا نقصان یہ ہے کہ جیسی تربیت باپ کر سکتا ہے روپ دب دبا باپ کا ہوتا ہے وہ ماں کا نہیں ہوتا ماں کو نہیں پتا ہوتا بچہ باہر کیا چلاکیاں کر رہے جا کے تو بچے کا بھی فائدہ اس میں ہے اور ماں کا بھی فائدہ اس میں ہے اب ماں یہ کہتی ہیں کہ ہم نے بچہ باپ کے حوالے کر دیا تو ہم شادی کر کے کیسے زندگی گزاریں گے دیکھیں یہ بچہ ہمیشہ کے لیے بچہ نہیں رہ گا یہ تھوڑے دنوں میں بالغ ہو کے ویسے ہی الگ ہو جاتے ہیں تیرہ چودہ سال کی عمر ہوتی ہے اس کے بعد بچہ مچور ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کے بعد اس کو وہ ویسے بھی کمانے کے لیے باہر جا سکتا ہے اور اس میں تو پھر وہ نہ باپ کے پاس نہ ماں کے پاس دونوں کے پاس رہے وہ یہ تو جب تک بالغ نہیں ہو جاتا تو شریعت نے کہا ہے کہ ماں اگر شادی کرتی ہے تو بچہ باپ کے پاس رہے بالغ ہونے کے بعد تو پھر وہ دونوں کا ہے ادھر بھی جائے ادھر بھی جائے تو عورتیں یہ بڑی خطرناک حرکت کرتی ہیں کہ بچوں کی خاطر بچے کو باپ کے حوالے نہیں کرتی اور کہتی ہیں کہ جی چونکہ سسرال پتنی سوتے لے بچے کو قبول کرے نہ کرے اور خود بیٹھی رہتی ہیں نتیجہ کیا نکلتا ہے جب ایج زیادہ ہو جاتی ہے بچہ بڑا ہو جاتا ہے اس وقت تک پھر ان کو خیال آتا ہے بھئی ہماری شادی ہونی چاہیے تھی ہمیں تو تنہائی ہے کیونکہ بچہ تو بیوی کے ساتھ جو ہے وہ ہو سکتا ہے لائف کو انجوائے کرے سویزر لینڈ جا رہا ہو عمرہ کرنے جا رہا ہو اور وہ بیوی بھی پتہ نہیں ماں کو قبول آج اس زمانے کے جو بہویں ہیں وہ ونس اپون ار ٹائم نہیں ہوا کرتی تھی یہ اسی زمانے کی لیٹس بہویں جو آ رہی ہیں یہ تو آپ نے تو کیا کیا اپنے بیٹے کو اکلوتے بیٹے کو بڑی محبت سے پالا پوسا کل اس کی شادی کی بہو آئی تو پتہ چلا بہو کو آپ اچھی نہیں لگ رہی ہیں بہو کہے گی تو ایسے یہ میں ہوائی باتیں نہیں کر رہا میرے سامنے ایسے واقعات ہیں کہ ایک عورت نے کہا کہ بچہ ہے میں شادی نہیں کروں گی بچہ بڑا ہو گیا بچے کی بچی تھی بچی کی شادی ہو گئی اور اب خاتون تنہائی کے زندگی گزار رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کاش میرا کوئی شوہر ہوتا میرا بھی کوئی سسرال ہوتا میں بھی کوئی زندگی گزارتی مزید مجھے اولاد مل جاتی اب کوئی ان سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے ایجرڈ ہیں تو بچہ تھوڑے دنوں تک بچہ ہوتا ہے یہ ٹائم پانچ سال میں گزر جائے گا تو اس پانچ سال کی خاطر آگے بیس تیس سال کی زندگی کو برباد نہ کیا جائے تو بچے کو شوہر کے حوالے کریں جو یعنی بچے کا حقیقی باپ ہے اور اس سے ایگریمنٹ کر لیں کہ بھئی میں جب چاہوں گی بچے سے ملوں گی ہفتے میں ایک دن بچہ رات میرے ساتھ گزارے گا اور روزانہ میں ڈیلی بیسز پہ بچے سے ملتی رہوں گی اور پھر آپ کیا کریں آپ شادی کر کے ہو سکتا ہے اللہ آپ کو اور مزید اولاد دے دے تو اور بھی اولاد آپ کے ہو سکتی ہے یہ بھی رہے گا آپ کے پاس وہ بھی ہوگی تو یہ احمقانہ قسم کا فیصلہ ہے کہ میں اپنے بچوں کی خاطر شادی نہیں کر رہی بچوں نے کل بڑے ہو کے ادھر ادھر اڑ جانا ہے جیسے آپ دیکھیں نا پرندوں میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں پرندے ماں باپ ان کو پالتے ہیں کبوتر کبوتری مل کے پالتے ہیں بچے کے ذرا پر نکلے اور وہ مارکیٹ سے ہوا شارٹ تو کل آپ کا بچہ پتہ نہیں کہاں جائے امریکہ جائے کمانے کے لیے یوکے جائے اس نے ویسے ہی الگ ہو جانا ہے تو آپ جو نیچرل لائف ہے اس سے بغاوت نہ کریں یہ صرف آپ کی سسر کو میں نہیں کہہ رہا جو جتنی بھی خواتین ہیں جو طلاق کے بعد شادی ہو بچوں کی خاطر شادی نہیں کرتی وہ اپنا بہت بڑا نقصان کرتی ہیں بچوں کو باپ کے حوالے کریں اور اچھی جگہ شادی کریں اور باپ سے ایگریمنٹ کریں کہ بچہ ہم سے ملتا رہے گا اور میں نے دیکھا ہے مردوں کا دل اس معاملے میں الحمدللہ بڑا ہوتا ہے وہ بچوں کو ماں سے روکتے نہیں ہیں وہ ملنے دیتے ہیں لیکن یہ کہ خواتین اس بارے میں جو ان میں ظلم کا ریشو ہے نا وہ زیادہ ہے بہت معذرت کے ساتھ وہ نہیں بچوں کو باپ سے ملنے دیتی وہ دور کر دیتی ہیں اللہ یہ کہ چند فیصد خواتین جو اس وقت میرا بیان نہیں سن رہی ہوں گی لیکن میجارٹی کی میں بات کر رہا ہوں کہ میجارٹی میں باپ نہیں روکتا ماں سے بچوں کو وہ ملنے دیتا ہے وہ کہتا ہے جاؤ ڈیلی بیسس پہ ماں سے جا کے ملو لیکن اگر کوئی خراب باپ ہے کوئی نشائی ہے آپ کا خیال ہے کہ وہ نہیں ملنے دے گا ہمیشہ کے لیے بچوں کو دور کر دے گا آپ سے تو پھر یہ ظلم ہے ظاہر ہے ظلم کی تو ہم حمایت نہیں کر سکتے تو ایسے موقعے بھی پھر بچہ ننیال میں رہ لے اور جو ہے وہ لیکن اپنی زندگی کو خراب نہ کیا جائے عورت کے پاس نکاح کا آپشن محدود ہوتا ہے خوب سمجھ لیں مرد بڑے ہو کے بھی شادیاں کرتے رہتے ہیں ستر ستر سال کے بھی ہم نے بھولے دیکھے ہیں شادی کر رہے ہوتے ہیں ان کو رشتے بھی مل اگر پیسہ آتا ہے تو بڑوں کو بھی رشتہ مل جاتا ہے لیکن عورت کا جو آپشن ہے نا جتنا بھی پیسہ ہو مرد نہیں نکاح کرتا جب تک لڑکی میں اٹریکشن نہ ملے مرد کو اور یہ اٹریکشن جوانی میں ہوتی ہے ایجٹ خواتین میں اٹریکشن نہیں ہوتی اس سے اگر کوئی مرد نکاح کر رہا ہوگا تو پیسے کی خاطر کر رہا ہوگا اور وہ پیسے ہی کو فوکس کرے گا پھر وہ عورت سے محبت نہیں کرے گا یا تو گرین کارٹ چاہیے ہوگا میں نے ایک نکاح پڑھایا کچھ دن پہلے لندن کا ایک لڑکا تھا اور وہ ایک انگریز خاتون سے نکاح کر رہا تھا لڑکا ہوگا چوبیس پچیس سال کا اور جو خاتون تھی میں حیران ہو گیا وہ پچپنٹ ساٹھ سال کی بوڑی سی خاتون تھی تو مجھے نہیں پتا تھا کیا کہانی ہے خیر وہ خاتون نے اسلام قبول کیا انگریز خاتون نے ہم نے نکاح پڑھایا مجھے عجیب سے لگ رہا تھا کوئی میچنگ کی شادی نہیں ہے لیکن بہرحال جب میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا خاضی ہم نے کہا دونوں پسند کرتے ہیں ایک دوسرے کو بہت اچھی بات ہے میں نے مبارک بات دی ان کو دعائیں دی اور اسلام بھی ماشاءاللہ اس نے قبول کیا تو سب کچھ ہو گیا اس کے بعد مجھے کسی نے بتایا کہ جی وہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا میں نے کہا جی کیا مسئلہ ہوا کہتے ہیں وہ لڑکے نے یوکے کی نیشنیلٹی کے چکر میں اس خاتون سے شادی کی تھی یہ جو لڑکا دل دے بیٹھا تھا نا ایک ساٹھ سال کی ایجٹ خاتون کو یہ دل نہیں دے بیٹھا تھا یہ اصل میں یوکے کو دل دے بیٹھا ہے لندن کی نیشنیلٹی کی خاطر کیے تو نہ خدا ہی ملا نہ وسال سنم ہوا یہ کہ جب اس نے ڈاکومنٹ جمع کرائے ہیں تو لندن والوں نے دیکھا کہ تیرہ نکاح تو فلاں تاریخ کو ہوا ہے اور کوئی جوڑ کی شادی ہے ہی نہیں تو نے کیا سوچ کے اس خاتون سے شادی کی ہے انکوائری کی پتا چلے جی اس کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ وہاں نیشنیلٹی لے گا اور پتلی گلی سے مارکیٹ سے شارٹ ہو جائے گا تو یہ ہوتا ہے خواتین کے ساتھ جب وہ ایجڑ ہو جاتی ہیں اور اپنا گھر نہیں بساتی اس لیے اس میں ہماقت سے اجتناب کرنا چاہیے تمام دوائیں بچوں کی پہنس سے دور رکھنی چاہیے